السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں جو میکپ لک کریئٹ کر رہی ہوں یہ بہت ہی ایزی بہت ہی سیمپل ہے جو کوئی بھی بہت ہی آسانی سے فائیو منٹس کے اندر اندر کریئٹ کر سکتا ہے یہ میکپ لک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے فیس پر لگایا ہے پرائمر اس کے بعد میں نے لگایا ہے فارمڈیشن کنسیلر اور اس کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے ویٹ بیوٹی بلینڈر کے ساتھ بلینڈ کر رہی ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی پروڈکٹس یوز کریں جو میں نے یوز کی ہیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہیں آپ وہ پروڈکٹس یوز کر سکتے ہیں آج میکپ سے سٹارٹ کروں گے میں پہلے لوں گی یہ والا پنک شیٹ اور اس کو میں ایک فلفی برش پر لے کے اس کو اپنے آوٹر کورنر پہ لگا کے اس کو اپنے انہر کورنر والی سائٹ پہ بلینڈ کروں گی آوٹر کورنر مجھے تھوڑا سا ڈارک چاہیے تو اس لئے آوٹر کورنر پہ تھوڑا زیادہ لگاؤں گی اور اس کو انہر کورنر والی سائٹ پہ میں بلینڈ کرتی جاؤں گی کریز لائن پہ میں نے لگایا ہے اس کے بعد میں نے یہ والا لیا ہے پینک اور پرپل بہت ہی پیارا ہے یہ میکس سا شیڈ ہے نہ تو یہ پینک ہے اور نہ یہ پرپل ہے یہ بہت ہی سوفٹ سا کلر ہے جس کو میں نے یہ شیمری شیڈ ہے اس سے اس کو فنگر کے ہیلپ سے میں نے اپنی پوری آئی لٹ پہ لگایا ہے اگر آپ برش کی ہیلپ سے لگانے میں ایزی ہیں تو آپ برش کی ہیلپ سے لگا سکتے ہیں فنگر کے ساتھ میں نے لگا کے اس کو فنگر کے ساتھ ہی اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے چھوٹے فلفی برش کے اوپر یہی والا پینک شیڈ لے کے اور اس کو میں اپنے آوٹر کورنر پہ لگاؤں گی اور میں اپنے آوٹر کورنر کو تھوڑا سا ڈارک کرنا چاہی ہوں اس لئے میں اس کو اپنے آوٹر کورنر پہ لگا کے اس کو بلینڈ کر لوں گی اس کے بعد میں اپنی برو بون کو ہائلائٹ کرنے کے لئے یہ والا سیلور شیڈ یوز کروں گی چھوٹے فلیٹ برش کے اوپر میں نے یہ والا سیلور شیڈ لیا اور اس کے ساتھ میں اپنی برو بون کو ہائلائٹ کر لوں گی اگر آپ کے ڈریس میں کوئی بھی اور کلر ہے تو جہاں میں نے پنک شیڈ یوز کیا وہاں آپ وہ شیڈ یوز کر سکتے ہیں کپر ہو گیا لائٹ براؤن ڈارک براؤن کوئی بھی اور شیڈ جو آپ کے ڈریس میں ہے آپ وہ والا بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں آئی لائنر لگاؤں گی میں نے یہ والا جوونگڈ آئی لائنر لگایا ہے یہ آج کل ٹرنڈنگ میں بہت زیادہ ان ہے تو میں اپنے نیکس کسی ٹیٹوریم میں آپ کو یہ والا آئی لائنر لگانا سکھاؤں گی یہ بہت ایزی ہے اور بہت یسانی سے آپ لگا سکتے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل نہیں یہ دیکھنے میں تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن یہ بہت یسانی سے آپ لگا سکتے ہیں تو میں اپنے نیکس کسی ٹیٹوریل میں یہ والا آپ کو آئی لائنر لگانا سکھاؤں گی اس کے بعد میں نے اپنے تھوڑا سا انر کورنر کو بھی پرومینیٹ کیا اور میں نے اپنے لوگ لیش لائن کے ساتھ آئی لائنر لگا لیا اور پھر میں نے یہ بالا پنک شیڈ لیا ہے جس کے ساتھ میں اس بلیک آئی لائنر کو بلینڈ کر لوں گی آئیس کے اندر میں نے کاجل نہیں لگایا آئیس کے اندر میں وائٹ پینسل یوز کروں گی اس لیے میں نے آئیس کے اندر کاجل نہیں لگایا ہے میں نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اپنے انر کورنر پر وہی والا سلور آئی شیڈو لگایا ہے جو میں نے اپنی براو بون کو ہائلائٹ کرنے کے لگایا تھا اب میں وائٹ پینسل لگا رہی ہوں اگر آپ اس لوگ میں کاجہ لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ یہ والا لگا ہے وائٹ آئی لائنر جس کو میں نے ایک آئی شیڈو کے ساتھ بنایا تھا اور میں نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو بھی لگائی ہے جس میں میں نے یہ والے ہر کلر کا آئی لائنر بنانے کا طریقہ سکھایا ہے اگر آپ لوگ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے میں نے یہ والا وائٹ آئی لائنر بنا کے یہ لگایا تھا اس کے بعد میں نے کنٹورنگ کر لی اور میں نے بلیش آن لگا لیا ساتھ ساتھ میں فون پہ بات بھی کر رہی ہوں اور اب جب میں وائس آور کر رہی ہوں تو میرے بریک گراؤنڈ سے آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی تو اس کو آپ تھوڑا سا اگنور کریں اور میرے میکپ پہ فوکس زیادہ کریں اور میں نے اچھے طریقے سے بلیش آن لگا لی اپنی چیکس پہ نوز پہ چین پہ اور تھوڑی سی فور ہیڈ پہ اس کے بعد میں ہائی لائٹر لگا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے اپنے براؤ باؤنڈ کے اوپر والی سائی پہ آئی براؤز کے اوپر میں نے ہائی لائٹر لگایا اور اس کو میں نے فنگر سے ہی بلینڈ کیا ہے پھر نوز پہ ہائی لائٹر لگایا اس کا چدکیہ سے بلینڈ کیا پھر میں نے اپنی چیکس کے اوپر ہائی لائٹر لگایا اس کو بلیند کیا اور تھوڑا سا میں نے جہاں جہاں پر بلیش آن لگایا تھا اس کے اوپر میں نے تھوڑا تھوڑا سا ہائی لائٹر لگا لیا تاکہ میری بلیش آن بھی تھوڑی سی ہائی لائٹ کرے اس کے بعد میں لپسٹیک لگا رہی ہوں یہ والا پنک شیئر اب میں لگاؤں گی آئی لائشیز میں نے پورا لوک کمپلیٹ کر لیا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کوئی کم ہی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہے تو پانچ منٹ مجھے لگے یہ یاد کرنے میں کہ کیا کمپلیٹ مجھے رہا ہے کہ میرے آئی لائشیز نہیں لگا پھر میں نے یہ آئی لائشیز لگا لی اب میں تھوڑا سا قریب سے آپ لوگوں کو یہ لک دکھا رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو یہ اچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے بیل آئیکن بھی بریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو پر نوٹیفکیشن ملے اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو میں سنا کریں مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر لیں لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں ہے ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارے خیار رکھئے گا اللہ حافظ